پلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ زلے انتظامیہ لاہور نے اشیاء خوی و نوش کے نئے سرکاری نرخ جاری کر دیے ہیں دال ناش کی قیمت میں سو روپے کا غیر معمولی اضافہ مزید کیا آداد و شمار ہیں تفصیلات جانیں گے ہمارے نوائندے بسام سلطان سے جی بسام آباکی جی زلے انتظامیہ جو ہے وہ گراف روشے پر کابو نہیں پاسے نہیں پاسکی لیکن ایک دفعہ پھر عوام کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کا بم جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے اگر ہم جو نئی قیمتیں جو جاری کی گئی ہیں ڈی سی لاہور کے جانب سے ان کے اندر دیکھیں تو دال ماش کی قیمت میں جو ہے وہ تقریباً سو روپے تک کا جو ہے وہ غیر معمولی اضافہ جو ہے وہ کیا گیا پہلے دال ماش کی قیمت جو ہے وہ چار سو دس روپے تھی اب جو ہے وہ پانسو دس روپے جو ہے وہ کر دی گئی ہے اسی طرح اگر ہم روٹی دیکھیں تو روٹی کی پہلے سرکاری قیمت جو ہے وہ پندہ روپے تھی تین روپے بڑھا کر جو ہے وہ اب اٹھارہ روپے پر جو ہے وہ فروخت کی جائے گی اسی طرح دودھ کی سرکاری قیمت جو ہے وہ ایک سو چالیس روپے تھی اس کو بیس روپے بڑھایا گیا ہے اب جو ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے پر فروخت ہوگا اسی طرح جو دہی ہے وہ ایک سو پینسٹھ روپے پر جو ہے وہ پہلے فروخت کرنے کی جو ہے وہ اجازت تھی اب جو ہے اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے پندہ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اب ایک سو اسی روپے تک بر جو ہے وہ فروخت کیا جا سکے گا اسی طرح اگر ہم چاول دیکھیں تو چاول کی قیمت میں جو ہے وہ دس روپے کا اضافہ کیا گیا پہلے جو ہے وہ تین سو دس روپے پر جو ہے وہ فروخت ہو رہا تھا اب جو ہے وہ تین سو دس روپے پر جو ہے وہ چاول فروخت کیے جائیں گے ایک جانب جو ہے وہ نئی قیمتوں کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا لیکن اب تک شہر کے اندر جو گران فروشی ہے اس پر جو ہے وہ کابو نہیں پایا جا سکا پہلے جب قیمت روٹی کی جو ہے وہ پندہ روپے تھی تب بھی جو ہے وہ بیس روپے پر فروخت ہو رہی تھی اسی طرح پہلے بھی جو دودھ اور دہی تھا اس کی قیمت جو تھی وہ دودھ کی جو ہے وہ بہت شکریہ بسام ہمارے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف فرنیچر کی قیمتوں میں پہ 75 فیصد کا ہوش رو با اضافہ مہنگائی نے جینا محال کر دیا کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے دکاندار یہ دوہائی دے رہی مزید کس کموں کو سے کسا کیا جا رہا ہے مائدہ وحید بتائیں گی جی مائدہ فرنیچر شاپ پہ اس وقت میں موجود ہوں یہی فرنیچر جو ہے وہ پچھلے سال جو کم داموں مل جاتا تھا اب اس سال جو ہے انچی اوڑان ہے اس کی بھی بہت زیادہ مہنگا یہاں پر فرنیچر جو ہے وہ فروپ کیا جا رہا ہے انہی سے جان لیتے ہیں مجھے بتائیے گا کس چیز میں مہنگائی کی آرڈ میں ہر چیز ہے لیکن فرنیچر جو ہے وہ دیکھا جائے تو کتنا مہنگا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ آئے دین جونسہ وہ پٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو اس کے اکورڈنگ پھر جو شیٹیں ہیں ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے ویلوڑ ہے پہلے جو شیٹ ہمیں مل رہی تھی پنتالیس ہو کی اس ٹیم جو وہ شیٹ سلی گئے ہوئے پینسر سو کی اچھا مجھے یہ بتائیے گا بیٹ ڈائننگ ٹیبل ہو گیا یہاں باقی دیگر اشیاء ہے اس میں کتنا زیادہ اضافہ دیکھنے میں نظر ہے کچھ ریٹ بتائیے گا آج جو ڈائننگ پہلے آپ کو مل جاتی تھی تقریباً پینتیس سے چالیس ہزار کی اس ٹیم وہ آپ کو ڈائننگ مل رہی ہے ستر سے اسی ہزار کے راؤنڈ بارڈ اور بیٹ کی قیمتوں میں اور باقی بھی کچھ اشیاء کی قیمتیں بتائیے گا ہمیں بیٹ کی قیمت جو نورمال جو بیٹ ہوتے تھے پہلے گھر کے یوزنگ کے لیے وہ آپ کو مل جاتے تھے تقریباً ستر اسی ہزار کے اس ٹیم وہ چلے گئے ایک لاکھ بیس سے تیس کے راؤنڈ بارڈ رات کو تالے لگا کے گھر چلے جاتے ہیں کاروبار کے حالات اس ٹیم یہ وہ پڑ ہے کاروبار کے حالات یہ اس طرح سے دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں ان کے وقال کے صبح آتے ہیں اور رات کو اسی طرح جس طرح صبح دکانے کھولی جاتی ہیں شام کو ٹھیک اسی طرح دکانوں کو جو ہے وہ بند کر کے تالے لگا کے بہت شکریہ مائدہ ہمارے اگاہ کر رہی تھی مزید محکمہ صحت نے سٹنٹ خریداری کے سنٹرل ریٹ کانٹریکٹ فائنل کر دیے اور دو ارب 65 کروڑوں پہ مالیت کے سٹنٹ خریدے جائیں گے زاہی چودری سینئر ہیلس ریپورٹر ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کریں گے جی زاہی چودری دل کے مریضوں کی سنی گئی محکمہ سپیشلائز ہیلکیر کی جانب سے کارڈک پیشنٹس کے لیے جو کارڈک سٹنٹس ہیں ان کی خریداری کا سنٹرل ریٹ کانٹریکٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے پرچیز کمیٹی کی منظوری کے بعد جو ہے وہ سنٹرل ریٹ کانٹریکٹ کو فائنل کیا گیا اور روہ ہماری سال کے دوران جو میٹراننگ کمپنی کا جو درگ ایلیوٹڈ سٹنٹ ہے وہ اٹھالیس ہزار سات سو تیرہ روپے میں جو ہے وہ سنٹرل ریٹ کانٹریکٹ کے تاعت خریدہ جائے گا مجموعی طور پر لاہور میں پی آئی سی سمیت صبح بھر کی دس جو کارڈک انسٹیٹوٹس ہیں ان کے لیے جبن ہزار چھے سو کارڈک سٹنٹس میں وہ خریدے جائیں گے اور لاہور میں جو پی آئی سی ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پندرہ ہزار کارڈک سٹنٹس کا ہے جبکہ باقی سٹنٹس میں وہ دیگر انسٹیٹوٹس کے لیے خریدے جائیں گے مجموعی طور پر دو ارب پینسٹھ کروٹ روپے جو ہے وہ اس پر لاگت آئے گی اس کے ساتھ ساتھ جو کارڈک سرجری ہے اس کے لیے اس موال ہونے والے جو آکسیجنریٹرز ہیں پومنینٹ پیس میکرز ہیں ان کے بھی سینٹرل ریٹ کانٹریکٹ باز آفتہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا بہت شکریہ ماں کے دودھ اور اس کی افادیت پر عالمی ہفتہ وار کا آغاز ہو چکا ہے آگاہی مہم 28 اگر سے 2 ستمبر تک جاری رہے گی تفصیلہ جانیں گے عظمت آوان سے جی عظمت ماں کے دودھ کی اہمیت اور افادیت کے متعلق جو ہے عالمی ہفتہ وار منایا جا رہا ہے جو پروگرام ڈریکٹر ہیں ڈاکٹر خلیل احمد ہماری صاحب موجود ہیں رکھ سمجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ماں کے دودھ کی اہمیت پر جو عالمی ہفتہ وار جو کمپین ہونای جا رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے ان کو اس ایوینڈے سے فرق پڑتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بنیادی طور پر عالمی ہفتہ ماں کے دودھ کے بارے میں 28 اگر سے لے کے 2 ستمبر تک منایا جا رہا ہے یہ ایکٹیوٹیز کی جا رہی ہیں اس میں سیمینارز ہیں ریلیز ہیں اور مختلف فیلت سیشنز ہیں اور میں بھی یہی صورتحال ہے جی لاہور میں بھی بنایا جا رہا ہے اور پورا پنجاب میں ہے اور یہ دو ستمبر تک ایکٹیوٹیز جاری رہیں گے آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو پرفیشنل خواتین ہیں ان کے جو ورکنگ سینٹرز ہیں یا فیلڈ میں وہاں سے الگ سے کوئی روم مختصص نہیں کیا جہاں پر وہ بریس فیڈنگ کروا سکے اس کے حوالے سے آپ کا I.R.M.N.C.H. دیپارٹمنٹ وہ کس طرح حکومت کے ساتھ لائزن کر کے کوئی اس پر حکمت عملی بنا رہے ہیں یا کوئی اس طرح لائی ایڈمنٹ میں جائے کہ خواتین کو ایک سپیسفیک روم دیں جائیں جہاں پر وہ بریس فیڈنگ کر سکیں بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کیونکہ جو ورکنگ ویمن ہیں اور ان کے چھوٹے بچے ہیں جو دودھ پیدنے والے ہیں اور ان کے لیے جتنے بھی آفیسز ہیں دفاتر ہیں ان میں ڈے کیئر سینٹرز ہم ریکمینڈ کر اور اس کے علاوہ اس کو ہم اپنے جو لا ہے اس میں بھی ریکمینڈ کریں گے اس کے حوالے سے جو ہے لاوی بنایا جا رہے ہیں اس وقت جو پروگرام ڈریکٹر آئی ایم ان سی اچھ کے ہیں ڈاکٹر خلیل احمد صاحب موجود تھے ان کی جانب سے بتایا گا کہ عالمی ہفتہ وار جو ہے ماں کے دودھ کی جو اہمیت اور افادیت کے بارے میں منایا جا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین ہیں جو پڑی لیکی نہیں ہیں ان کو یہ بتایا جا سکے کہ جو ماں کا دودھ ہے یہ سب سے ادھا افادیت ہے دوسرا ان کی جانب سے اہم جو پوائنٹ یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس پر وہ جو ہیں وہ لاو کے لیے بھی امینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ جو ورکنگ خواتین ہیں ان کے لیے الگ سے جو ہیں روم مقصد کیے جا سکیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی جو بریس پیڈنگ ہے وہ کر سکیں ازمت آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پی ایچ ہیڈکوارٹر بیدیاں روڈ کا دورہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے آپریشنز اور کنٹرول روم ورکنگ کا جائزہ لیا ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ راو عبدالکریم اور ڈی آئی جی ایلیٹ اتھر وحید نے گریفنگ دی پنجاب ہائی وی پیٹرول کی تین سو پینسٹ چوکیاں سوف ویر سے منسلک ہیں آئی جی کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہتے ہیں کہ بارہ ہزار نفری انصداد جرائم کے سولہ سوف ویر سے منسلک ہے پی ایچ پی اہل کاروں نے ساڑھے چھ ہزار سے زیادہ اشتہاریوں اور عدالتی مفروران کو گرفتار کیا سیکرو چوری شدہ گاریوں کو ریکاور کر کے مالکان کے حوالے کیا گیا تین سو سار سے زائد لافتہ بچوں کو والدین کے حوالے کیا گیا یہ بھی کہا کہ مختلف ازلا میں خودکشری کی کوشش کرنے والے نو افراد کی جان کو بچایا گیا پی ایچ پی پیٹرولنگ گاریوں کی آن لائن مانیٹرنگ سے لاکھوں روپے پیٹرول کی بھی بچت ہوئی آئی جی پنجاب کی فیلڈ ڈیوٹی پر تائینات فورس سے بھی ملاقات ہوئی اور اچھی کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کو تاریفی اصناد اور نقد انعامات سے نوازا ابھی آپ کو بتائیں سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو نبیل جعوید کی زیر سدارت کمیٹی روم کا اجلاس اجلاس میں لائف سٹوک ڈپارٹمنٹ اور پنجاب ریوینیو آتھارٹی کے افسران شریک ہوئے سیکیٹری ریوینیو شفقت اللہ مشتاق نے ایس ایم بی ایس ایم بی آر کو بریفنگ دی لائف سٹوک اور پنجاب ریوینیو آتھارٹی کے درمیان ایک سو انتیس کھنال رازی کے معاملے پر جائزہ لیا گیا ایس ایم بی آر کی سیکیٹری ریوینیو کے معاملے پر کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت اور کمیٹی میں لائف سٹوک پنجاب ریوینی آتھارٹی اور لاہور انتظامیہ کے نمائندے بھی شامل ہوں گے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کمیٹی مقررہ مدت میں رپورٹ ایس ایم بی آر کو پیش کرے گی رہنما پیپلز پارٹی سید کاسم نزا گلانی سے پیپلز پارٹی مانورٹی ونگ پنجاب کے وفت کی ملاقات مانورٹی ونگ کی عدداروں نے سید کاسم گلانی کو سربرا پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میڈیا بننے پر مبارک بات پیش کی مزید بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے رومیر الیاز سے جی رومیر ایکل اس وقت میں موجود ہوں گلانی ہاؤس میں جہاں پر پیپلز پارٹی مانورٹی ونگ پنجاب کے وفت نے رہنما پیپلز پارٹی سید کاسم گلانی سے ملاقات کیا اور انہیں ڈیجیٹل میڈیا کا ہیڈ بننے پر جو مبارک بات پیش کی ہے پیپلز پارٹی چیئرمن کی جانب سے سید کاسم گلانی کو ڈیجیٹل میڈیا کا ہیڈ مقرر کیا گیا ہے اس پر ان کا کیا کہنا ہے ان سے بات کر کے جانیں گے جی سر بتائیے گا نئی ذمہ داری آپ کو ملی ہے ایک تو یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل میڈیا جناب بلاول بھٹ رزداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک اہم میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ واری مجھے سونپی ہے ڈیجیٹل دور ہے اور جدید دور ہے اور جدید دور کے اپنے تقاضیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ٹیڈیشنل میڈیا ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے ڈیجیٹل میڈیا بہت آگے نکل گیا ہے تو اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلاول بھٹ رزداری صاحب نے پورے ملک میں پی 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 ڈیجیٹل کی جو ایک ارگنائزیشن ہے اس کا اعلان کیا ہے ان کے ہیڈز مقرر کی ہیں اور یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ مشکل کام ہے کیونکہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ فیک نیوز کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ایسی خبروں کے ساتھ ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ سچ سچی خبروں سے بھی آگے چلی جاتی ہیں بلکل سید قاسم گلانی کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ بنانے پر چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا شکر گزار ہوں اور ساتھی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی کا مصبت چہرہ ہر فرد تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا بہت شکریہ رومیل ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے